دوستو پلوڑ کے پوپلر ابنیتری ایسیرے رائے بچن نے امیتہ بچن کے بیٹے بسک بچن سے سادی کی حالانکہ اس دنوں لوگ ان کی رسطوں کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں کر رہی گے اور کاجہ رائے کے ایسیرے اپنے پتے بسک سے طلاق لینے جا رہی گے وہی اس کی وجہ جیہ بچن کو بھی بتایا جا رہا ہے حالانکہ دوستو اس کے بارے میں کپل نے کسی بھی ترکہ اوفیسل بیان نہیں دیا ان سب کے بیچ کے آپ جانتے ہو کہ اسیرے رائے اپنے سسور ابنہ بچن کی ایکس ریکہ کے ساتھ بہت ہی اچھا بانڈ سیئر کرتی گے وہی اسیرے ریکہ کو ماں کہہ کر بھی بلاتی گے دراصل اسیرے رائے اور ریکہ دونوں ہیں ابنیتری ساؤت سے تعلق رکھتی گے دکسن بھارت میں میلاؤں کو بہدی سمان لیا جاتا ہے وہاں انہیں ماں کہہ کر بھی بلیا جاتا ہے اور ماں جیسا سمان لیا جاتا ہے ایسے میں اسیرے رائے دکسن سنسکرتی کو دھیان میں رکھ کر ہی ریکہ کو ماں کہہ کر پھکارتی گے اور ریکہ بھی انہیں ایک بیٹے کی طرف پیار کرتی گے دوستو آپ کو بتا دو کہ انہن تنبانی کے سالی میں ریکہ اور اسیرے کا ایک ویڈیو بھار لگا تھا جس میں اسیرے کو ریکہ کے پیر چھوٹے ہوئے دیکھا گیا تھا ان پھوٹو اور ویڈیو کو دیکھ کر سبھی لوگ سواکھ ہو گئے تھے کیونکہ اسی پارٹی میں اسوڑیا کے سسرال والے یعنی پورا بچن پریوار تھا لیکن اسوڑیا نے ان سے دوری بنائی ہوئے رکھی ریکہ اور امیتہ بچن کے پہلی ملکات فلم دو انجانوں کے سیٹ پر ہوئی تھی اندران فلم کے سوٹنگ کے سمیں ان کے دوستی ہوئی اور پھر یہ دوستی پیار میں بدل گئی حالانکہ دوستو اس طرح امیتہ بچن سادھی سودا تھے وہیں جب یہ بات جیا کو پتا چلی تو انہوں نے جیا سے کہا کہ وہ امیتہ بچن کو کبھی نہیں چھوڑے گی ان کے یہ بات سن کر ریکھا نے امیتہ بچن کو امیسہ امیسہ کے لئے چھوڑ دیا تھا دوستو اسوڑیا کے لئے ایک لائک اور کمنٹ تو بنتائیے